ورحمت اللہ وبرکاتہ شافعی میڈیا چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے آج سے ہم انشاءاللہ فقہ شافعی کے مسائل کو انشاءاللہ ریکارڈ کر کر اس چینل پر ڈالیں گے اس میں ہم شروعات میں حضرت مولانا احمد یار جنگ رحمت اللہ علیہ کی کتاب المختصر جو فقہ شافعی کے مضامین پر مشتمل ہے اس کو شامل کریں گے تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں طہارت کے پانی باب سے تو طہارت میں سب سے پہلی بات آتی ہے پانی کے مطالق یعنی پانی ذریعے کے لحاظ سے پانی کے آٹھ خصمیں ہیں ایک بارش کا پانی دوسرا سمندر کا پانی تیسرا نہر کا پانی چوتھا کوئے کا پانی چشمے کا پانی تالاب کا پانی برف کا پانی اور اولے کا پانی یہاں پر جو نہر کا پانی تھا اس سے مراد ہوتا ہے بہتا ہوا پانی جیسے ندی اور دریعہ صفت کے لحاظ سے پانی کی چار خصمیں ہیں نمبر ایک پانی پاک ہو پاک کرنے والا ہو اور مکرو نہ ہو جیسا کہ عام پانی جو ہمارے پاس دستیاب ہوتا ہے نمبر دو پانی پاک ہو پاک کرنے والا ہو اور بدن کی طہارت کے لیے یعنی جسم کی طہارت کے لیے وہ مکرو ہو جیسا کہ دھات کے برطن دھات کے برطن بولے تو جو برطن میں اگر پانی گرم ہو تو اس سے جو ہے وہ برطن کے اکس نکلتا ہو دھات کے برطن میں دھوپ سے گرم ہوا پانی یہ پاک بھی ہے پاک کرنے والا ہے لیکن جسم کی طہارت کے لیے مکرو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے بعض روایتوں میں آتا ہے بعض تحقیقات سے معلومت ہے کہ برطن کی بیماری ہوتی ہے اس لیے اگر وہ پانی گرم ہے تو اس کو استعمال کرنا مکرو ہے تیسرا ہے پانی پاک ہو پاک کرنے والا نہ ہو جیسا کہ مستعمل پانی ہے مستعمل پانی ہے ایسے پانی کو کہتے ہیں جو فرض وضو اور فرض غسل میں استعمال کیا گیا ہوں اور وہ پانی جس میں پاک چیز کی آمیزش کے ایسے بو پیدا ہو گئی ہو یا جس کا مزا یا رنگ بدل گیا ہو آخری نمبر چار ہے نجس پانی جس پانی میں نجاست ملی ہو اور قلتین سے کم ہو یا قلتین ہو مگر بدل گیا ہو جو قلتین سے کم ہو تو پانی نجس ہوگا نجاست ملنے سے یا قلتین ہو لیکن اگر اس کا رنگ وغیرہ کچھ بدل گیا تو وہ بھی نجس ہوگا اب سوال ہے قلتین کیا ہے تو قلتین وزن میں دو سو تین سہر دس طولہ ہے جو آج کل کے متعلق ون نائنٹی ٹو پوائنٹ ایٹ فائی کلو گرام تقریبا ہوتا ہے تو قلتین اگر پانی قلتین سے کم پانی ہو تو نجاست کے گرنے سے نجس ہو جاتا ہے برطن کے بارے میں ہے کہ سونے چاندی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے برطنوں میں مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی لباس میں ریشمی اور انگھوٹی سونے کی پہننا مرد کے لئے حرام ہیں اور عورت کے لئے جائز ہے یعنی ریشمی لباس مردوں کے لئے حرام ہیں عورتوں کے لئے جائز ہے اور انگھوٹی پہننا سونے کی اور مردوں کے لئے حرام ہیں عورتوں کے لئے جائز ہے سونے کی مقدار کی کمی اور زیادتی حرمت میں یقصہ ہے یعنی تھوڑا سونا استعمال کریں یا زیادہ کریں سب حرام ہوگا کپڑے میں ریشم سوت یا اون ملا ہوا ہو اور ریشم کی مقدار غالب نہ ہو تو جائز ہے یعنی ریشم کا کپڑا ہو اور اس میں سوت اون دوسرے چیزیں مکس ہیں تو ریشم کم ہیں اور دوسری ادھاد زیادہ ہے تو وہ کپڑا مرد پہن سکتا ہے اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آگے انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی ویڈیوز ہم جاری کریں گے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ